اللہم اکنے والی اکل احجت بن اللہ حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ والا بائی فیہا زیساعت وفی کل سبا ولیم وحافظم وقائدن مناسرم ودلیلم وینا قطاع تشکنہو ورزکتا ونوتو متیہو فیہا تغییلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد بجل فرجع و قائم عالی محمد صلوات سارے پڑو بلندوات اللہ محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد نارے تبیر اللہ اکبر ما شاء اللہ کافی سے دانو تھو جزور اللہ نارے تبیر اللہ اکبر نارے رسالے نارے رسالے نارے حیدری جرت نال حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدات دشمن تلانے انفوز ملون تلانے غرمل ملون تلانے ابن ملجب ملون تلانے بر محمد والے محمد بلندوات پڑو خامدان زہرات اللہ محمد اپنے اپنے رزق دی غصت واسطے بلند رود بھیجو اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اندر دھیر سارے لا بسم اللہ رحمہ الرحیم بلند شلوہ الحمدللہ رحمہ الرحیم والاکبت للمتقین والجنت للمومنین شلوہ شکل اللہ سلام و سلام مولا سید بیاء المرسلین سون نبی دید سونی سلوہ شکل اللہ رحمہ الرحیم انا مدینہ العلم و علی باب سلوہ شکل اللہ دعا ہے اللہ دعا ہے اللہ 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 شکل اللہ 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 اجازت ہے سارے ہندی گفتہ بودہ پچھلے بھائیاں دا بھی حکم ہے بھائی دا حکمہ عبادہ وفا ہو گیا جناب دے چیرے ہندی زیارت ہو گئی اجازت ہو گئی تو ایک دو جملہ فضیلت دا میں عرض کرتے میں جناب دنیا تے کئی بندے آت ہو گئے پر چنگے ماں پیو نصیب نہ ہوئے کئی بندے دنیا تے آ بھی گئے چنگے ماں پیو بھی نصیب ہو گئے پر محمد جیسا نبی نہ ملے سیر نہیں ہے لانے ہدھ کھول کے بڑھا میرا بھائی میں دل سے ہدھ کھول دے میرا دل زبانہ او چنگیاں لگ دیاں جنگیاں مولد زکریج بولن اگلے لفتے بھائی تر میں دیکھ سا کتنے چیریاں تے رونا کان دیئے کئی بندے دنیا تے آ بھی گئے چنگے ماں پیو بھی نصیب ہو گئے محمد جیسا نبی بھی مل گیا پر علی جیسا امام نماز اس انسان دی عزت اور مقدران دے کیا کہنے کہ جسنو اللہ نے ایک دو پنچ ست دس نہیں بارا بے اے محمد اطاقی اس انسان دی عزت دے کیا کہنے جن امام بہران آتا ہوئے بارا دے بارا سید بولو بارا دے بارا ماسون اگر سیر نہ حلاؤ زبان حلاؤ تو تاگ لا جملہ پڑا اندلو تھے بلکہ میں جی کیوں نہ کان امام بہران تے طریقہ ہکے تھوڑے بندے بولے ہو امام بہران تے صلیقہ امام بہران مسلح زہرہ ہکے امام بہران گشتری سلمان ہکے امام بہران تصویع مرجان ہکے امام بہران عظمت و گفتار ہکے امام بہران ہاتھ تلوار زنفکار ہکے جڑا بندہ آجے تک نہیں بولے آن امام بہران سیرت دستار ہکے حیدری علی پر سیدان لیو میں وگڑا چانتنے نہیں میں دیکھ سا کتنے ہاتھ ہیں جڑے مولا دی ازت اج بلندو سنٹ میں منتی زیارت کرسا اللہ درجات بلند کرے شہید ملت جعفریہ علامہ فاضل حسین الوی سیب دے اپڑ دے انہیس تم فڈا مان سی شیعہ گیڑا کرئیے امام بہران تو خون ہکے اللہ نے تنہا دی ایسے عطا کیتن جنہ دی نظیر اللہ دے جہانت کوئی رسولِ خدا دی بارگاچے ایک بندہ آگیا تیا اور خود تا نہیں آکیا سرگار دی حدیث نہیں اولو نام محمد بولو آخرو نام محمد عسطو نام محمد خلو نام محمد ایک بندہ آگیا کھن لگا مولا تسا ان جو آکھیا بھی پہلا بھی محمد آخری بھی درمیان اللہ بھی میں چیرے پڑ سا جناب دے مولا تسا انچاک ہوا ساڑا پہلا بھی علی ہے مولا تساک ہوا ساڑا آخری بھی علی ہے درمیان اللہ بھی علی ہے بزرگ زیادہ مجلس اج بیتھے نینہ تو دعا دی خاتر میں لفظا مولا تساک ہوا کلو نام علی سارے دے سارے علی ان کائنات دیاں خوشیاں اسے مشک کے چہرے مصطفیات نام مدارویاں سرکار مسکر آکے فرمایا صدقے جاوہ ترے سوال تو لوگاں تو ہیک علی نہیں پچھتا تو سارے علی ہر بندہ حج آ کے بھئے پوری طاقت نہ آگا زندگی دراغ ہوئے تھے فرمایا لوگاں تو ہیک نہیں پچھتا اللہ قرآن اچھیا سنی بھائیو نہیں آگھیا فبیئیے الہی ربی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت خوش ٹلاوگے اچھا انہاں مولوی نے اس دا ترجمہ اپنے رنگ نل کیتا انہاں کے کیتا ہے ایک سر دکانہ تے جاؤ ایک داکٹران دے خصوصا کلینک تے جاؤ تیک تصویر لگی ہون دی ایک ٹوکری ہون دی دو چار فروٹ ہون دے دو شیب دو ونار دو مرہوت تلنے لکھے ہون دے تم اپنے رب کی ہون بھائیاں دعا نہ دتی مولا دی کسم میں نرمان لگ سی شیئیاں سنیاں دے کروڑاں سلام آمین اللہ ماضی شاہ حیدر جوادی صاحب تو انہاں فرمایا نعمت مروت دنا نہیں جاگنا یار سیر نہیں اللہ نے میرا بھائی نعمت مروت دنا نہیں نعمت سیف دنا نہیں نعمت مسمی دنا نہیں انہاں فرمایا سبت بڑی نعمت دنا میں ویلائیت علیہ بسم اللہ ہاں چاہ کے ہر بندہ بسم اللہ شاب تو وڈی نعمت میرے مولا دی تو ساں دعا مولا دی کسم میں ایڈی سونی دعا کی تھی یہ مولا دیکھ فرمان آئے ہی ہون زین اچھے اجازت ہوئے تو سنا دے مہاں کوئی گل نہیں بندے تھوڑے مگر رکھی دے اللہ بلے سن مولا علی فرمان دین اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی اندھے سامنے نہ آجا نعمت فرمان میں پورا پڑھ سا تھا کہ ہر چہرے ترونہ کاوے اور ہر زبان تنا میں علی جاری ہوئے مولا علی فرمان دین اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی اندھے سامنے نہ آجا وقت مولا فرمیدے نے کوئی من ویکھنواست مرد ہے کوئی من ویکھن مرد ہے آجاؤ یار پوری کاکت نال حیدری کوئی ہمیں دیکھنے کے لئے مرتا ہے مولا دی قسم ایڈا سونا میرے پیر دنائیں چھتے مولا فرمیدے جتے بھی میرے دادی علی دا نام چاہو گج کے چاہو کیوں فرمائے ایسا نام ہے کدھر بھی چامن نال بندے میں شرمندگی محسوس ہے اور مولا دی قسم میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ مارنا اے غدیر دی سننا تھے اے ساڑھے بھائیاں دے جڑے آل میدین علامہ ڈاکٹر تحر القادری انہاں تے بنے سوال کر دیتا انہاں کے جئے شیعہ مولا دا نارا مار دین تے بڑا ہاتھ اٹھے کر کے نارا مار دین اسی وی نارا مریندے ہاتھ نائے چاہن دے مریندے ہاں ہاتھ کتنی دعا دے ہو کتنی دعا دے ہو تے ڈاکٹر صاحب تے جملے دی کھیمت پوری ہوئے انہاں مسکرہا کے فرمائے تُوسی ہاتھ کمیں چاہو تے او کمیں چاہوے انہاں کیا تواتا ایمام اینج بڑے ہیں انہاں دے ایمام اینج بڑے ہیں اچھا کے حیدری اس انسان دی جتنو بھی سلام جندے زمیر دے مالک دنہا لی اس گارج پہلا بھی محمد بولو آخری بھی محمد درمیان جو پہلے دی گلوں سے کوئی آخری دی گا کوئی درمیانہ لے دی گل توڑے اور میرے جڑا بھائی نے حکم دیتا ہے میں ایک جملہ پڑھا توڑے اور میرے ایٹھوے ایمام ایمام رضا علیہ السلام سلوات سارے پر وہ دیکھنا جو پہلے دی گلے وہ ایٹھوے دی گلوں سے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں کڑی شہتون فناوڑی ہیں بندے قدمہ تیاطلا کے عرض کی تھی مولا میں لوگاں تو سنے آئیں بھئی ایک انہے بندے روٹی منگیے ہی توڑے دادے علی تھو توڑے دادے علی نے ستر اٹھان دی مہار دے چھوڑی مولا یہ سچے سرکار فرمائے بلکل سچے قدمہ تیاطلا کے عدد ہے مولا تم بھی اسے دفتریں میں نے بھی روٹی دے میں نے بھی امام رضا سجا پہر ود آیا سرکار فرمائے جتی چال ادھا مولا روٹی منگی ہے جتی نہیں منگی سرکار فرمائے چال ہے میں رضا ہوا جتی چاہ کے ویغر ہے پرانی جتی ہے بازار لے جاہاں ہیک ذرا قیمت نہیں منگی روٹی ہے تمیلی جتی ہے جو میں بندہ جھلے ہاں دیترہ اپنے اپنا لگلان کردہ ہے اپنے اپنا لگلان کردہ آ رہے اللہ جی منگی روٹی تمیلی جتی جتی دی پرانی بازار لے جاہاں ہیک ٹکا قیمت نہیں مولا دے گلے کردہ آ رہے ہے تھی گلان کردہ آ رہے ہے او میں کائنات قربان کردے مولا تیری شام تو اے بازار ہی چھو پہر نکلے ہیں نا کے سامنے نظر پہی مولا رضا کا ایک نوکر ہے جس دنہیں معروف کرخی ستر اٹھیں جنہیں تھے ہیرے تھے جب آرات لدیوں ہیں جنہیں دی مہارے جناب معروف کرخی دے ہاتھیں چر جناب معروف آدھیں بندے خدا پریشانے جھلا ہو گئے ہیں اپنے اپنا لگلان کردہ آ رہے ہیں ادھے یار بطود کتر دی بارگات کو آ رہے ہیں منگی روٹی ہے تمیلی جتی ہے معروف آدھیں گھبرا نہیں جتی میں نے دے ستر اٹھانی مہار کو سبحان سبحان اللہ سبحان ہر بندہ عبادت کرے حید علیہ جتی میں نے دے ستر اٹھان دی لو بہتائر اگر میں علی پورچ نہ پڑ دا ہوں دا کوئی حور جگہ ہوں دی بہجان تمہیں گل سمجھا کے کر دا اے بھدرک بیٹھن گل سمجھانی نہیں صرف اشارہ کرنا ہے گل سبحانہ آپ سمجھنی ادھے یار سمجھ نہیں آن دی اے پورانی جتی ہے ستر اٹھیں اے پورانی جتی لینہ ہے ستر اٹھان دی مہار مین دینا ہے وجہ کیا ہے کرکیا کیا وجہ شجا کوئی نہیں میں نے نہ اٹھا دی قدر کوئی نہیں تین جتی دی قدر کوئی ہائے 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 سبحانہ سبحانہ جھلے آتے ہیں جتی دی بولو لو جی جتنی مجلس میں پڑ چکے ہیں ساری ایک پاسے اے جملے دوزن ایک پاسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑ کے جنابِ معروف نے جتی چاہ کے سب تو پہلے بوسا دیتے ہیں پھر اکھاں تے لائے پھر سر تے لائے پھر ہان اللہ آج تری وی رمضان دی رات ہے آندے سال اسے تری وی رمضان دی رات تک واہ 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 جملے دی چھستی دار پوری نہیں ہوں دی جو دے سو میں محفظ سمجھ کے قبول کرے سا اس جملے دی قیمت ہے ہی نہیں نہ توڑے کل نہ میرے کل قیمت ہے ہی نہیں لفظہ جو دی سو تڑی دعاوزی ان جتی ہان اللہ کے آسمان علی پاس دیکھے جنابِ معروف بیادے نا ہون میں ویدہ من ملائک سلام کی میں نہیں کرتا اگلی گل بھی سنا دے بھی یہ جنابِ اوہ جتی چاہ کے پھر مولا رضا دی بارگاہ چاہیے سمجھو تھا اس جملے چھوئی بڑا لطفے مولا دے کول آکے پہ آدھے مولا جتی وے کھو بازاری چھو لئیے امام فرمائے کی دوں لئی مولا بازاری چھو خرید دی امام اسکر آکے فرمائے جن دے کول خرید کے آیاں ہیں اس انہوں سعودے چھو لٹ لے جنان دیاں جتیاں سمجھے چھو نہیں آیاں ہونان دیاں بہنہ بادارا چھو رول کے ملائک مالک بھائیاں دی میں انتقبول فرماوے انہوں دے ریز کے چھو مالک اضافہ فرماوے بڑی اوکھی جے شہادت تک جملہ پڑھنے دعا مانگی پروش اللہ کسی دیاں دیاں عید نیڑیتی مناؤں شیعہ سنی بھائیو مسائب آل محمد کسے جبردنا ہے ہی نہیں جسم دی تکلیف مسائب ہے ہی نہیں روح دی تکلیف دا نام مسائب جنا روح تے ضرب لگ دیاں پھر ہنج بہران دیاں پتہ اونا دھیان ہوئے جنان دے کوفے چوال کھولے ہوئے دوئی تا دل دیاں سر تانین دھی دیاں جین دی ہوئے تا عید منگ دیاں بھولو مر جاوے تا پیکا کفر منگ دیاں روح دے تا ودیاں کشم تلی دی 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 آئی بابا مارے ہوگی بھولو نے یا جنان دی ہائے نکل لیا جنہ ہی آئی بابا مارے آگیا تھا جنہ کفن دی باری آئی پیکے ہی زینب دے ختم ہوگئے میں دعا پہ کردہ مالک تھا نیتنا کریس کردے ہیں تُسے دھییاں نال ماما نال بہنہ نال ایک دفعہ نجفے اشرف مولا میر بھی ذریعی تے ضرور جاؤ جڑے گئے ہیں نو میری گلدی گوائی دے کوئی بیٹھے ہیں مولا دی ذریعی تے ضرور ہاتھ کھڑا کرو بسم اللہ الحمدلہ دھیر سالے بیٹھے ہیں جڑے نہیں گئے اسے لمحے در صدقہ مالک تھا لے جاوے ہر ذریعی تے سلام کرن تو پہلے ازن دخول پڑے آئے ہیں مولا دی ذریعی تے بارم جڑا ازن دخول ہے اسے پہلی پہلی سطر لکھی ہوئی گی السلام علیکہ یا اول المظلوم کوشش کرنا مولا علی دے حصے دی مجلس سے کوئی بندہ خوشککھ لائے کے نہ جاوے جنہوں ظاہر پہلی دفعہ جملہ پڑھ دا ہے تو فوراں ذہنے تھی گلان دیگے یہ جملہ جڑ دا ہے کھر بلا ہمام حسین دی ذریعی تے علی سارے ہیں تو بڑا مظلوم کی ہیں جنہوں سے نجف شرف گئے ہیں ساڑے نال مولوی صاحبانوں تھے نجف اچھ مجلس ہوئی انہوں سے سوال ہویا تو پھر انہوں جواب دیتا تو گا ذہنے چاہ بھی انہوں سے آلی سارے ہیں تو بڑا مظلوم تاں ہیں مدینہ محمد محمد زخمی دیگ حلید یدلائی حجھوں کے بیادی آئیلی میں سنے آئی مدینہ دلو تم سلام نہیں کر بندہ بڑے امیرے جن مولادی غربت کے ترس نہیں فیاندھا آئیلی میں سنے آئے ہیں مدینہ دلو تم سلام نہیں کر دے اکھا مسیعہ امیرے کائناتیان علی رنے انتھرو کے فرمیندے نہیں زیادہ گل ود گئیے سلام کرے نہ بندے موٹے میں سلام کرے نہ بندے جواب نہ شیعہ سنے بھائیو چالی ہجری کوفہ دے اندر میرے مولا دے مامول ہویا روزہ اپنے ہجریچ رکھ دے ہیں افتار بارو باری پتران تے دہیاں دے ہجریچ کر دے ہیں اٹھارا مہے رمضان تے دیں انوی دے شام میرے مولا دے افتاری اس دی دے کو لائی دے دے دھولی یہ چاپنی اور لہت کوئی جڑے ہر شام پتران تے دہیاں تے بھائی کے روزہ افتار کر دے انہ دے ضرور ہے نکل سی مختلف روایات دے مطابق ترے چیزیں دے ہی نے بابے دے سامنے رکھیاں نمک جوانی نصیب ہوئی خجور تے شربت اینج سامنے راکے نہ تے بابے دے پاسے نالا بیٹھیے کہ بابے دے ہاتھ چھوم کے بیادی بابا میں گل کروں علی فرمیندن بول میری دے تو روکے بیادی بابا آج اثر دے تیم قرآن پڑھ دی جاتے اکھ لگیے بابا میں خواب دیتھائیں خوندہ دری آئے ازادار دی ہائے میرے کنہ تک ضرور آوے مالک بذرگی دے آنشو قبول فرماوے انہیں حق بندہ مولاد دردان تے روندہ بابا میں خواب دیتھائیں خوندہ دری آئے بجھ قرآن ودہ لڑ دے روکے آنی بابا جنہ میں قریب جا کے دیتھائیں قرآن دے پہلے پارے دے ایک زرب لگی ہوئی بلا ہوئے جنہ دی ہائے نکلی ہے تیڑے بذرگ روندے ہو دھییاں دے بھینہ دا کوئی دکھ نہ بے بابا میں خواب بے کہتے بابا میں نو تعبیر دسو علی فرمین دن بیٹا تعبیر پوچھ دیئیں تو آزان دا انتظار کر اے جیڑی ازان ملسی نا صبح و فجر علی اے ہونے پڑ سا میں ازان دا ایک جملہ تی میں روزو جی میں شیعہ کربلا علی ازان تروں دن بیٹی ازان ملسی تیتھنوں تری تعبیر ملوے سی انہ دہاریان جتھے بھی میں مولا دی شہادت پڑی ہے اس لفظ تیزہ داراں بڑی عبادت کی تھی ہے دین و پیادن بیٹا تو جان دیں ہے میں علی زندگی اچھ بھی دو چیزیں نال روز آفتار نہیں کیتا بیٹا میں نمک نال کریں نال روز آفتار جو سنت رسول ہے حولتا قدیمی میں ننوی لفظ سمجھا لوا ایک خجور کھا گنگا جو تونگے نئے کل سوم دین و حان اللہ کے بیادن شربت رکھ جا کال میرا حق مہمان آسکت بسم اللہ بسم اللہ مالک آنسو قبول فرمو کوئی بندہ مولا دی شہادت خوش کخ لے کے نہ جاوے میرا دل لے کوئی بندہ خوش کخ لے کے نہ جاوے سارے جڑے تھوڑے رہ گئے ہو سارے شامل ہو ہو تو میں تھنو بیند سناوا جنہیں انتدارے سارے بیٹھے ہو اس رات مولا متقیان نے ترے حصے کی تھی پہلا حصہ صحابہ کوفہ دی خاطر دوسرا حصہ اللہ دی عبادت وستے تیسرا حصہ اہلِ بیٹ وستے جنہا رات آخری حصہ شروع ہوئے ہیں تو میرے مولا دے حجرے جو تصویے سیدات آواز بلند ہویا سرکار تصویے بھی پڑھ دے آئے سب تو پہلے حسن امیر دے حجرے دے دارتے آئے پہ مولا دے نظر پہیے حسن امیر این مسلح تے بیٹھے ہیں تے سید قرآن پہ پڑھ دے جنہاں بابے تے نظر پہیے ناں تے جلدی جنہاں اٹھے ہیں تے ہاتھ بن کے پیادے بابا میں خواب ڈٹھے ہیں مہاں زہرہ نوحہ سہدے دارتے بول کے بابا میں خواب ڈٹھے ہیں میرا نانا تاج لہا کے پیاروں دے ہیں بابا میں انہوں تابیر تے سو علی فرمند انتابیر پچھ دیں تو ازان دیں انتظار کھار رہا ہے میں پورے مسائفے تو منت نہیں کی تھی اس جملے تے تو نادا ہائی میں کریا ہے جو میں جوانتی لاشتے ہوں جی ماں کر دیئے مولا ہیو جی گل کی تھی یہ کوفے جزلزل آیا ہے حسن و حان اللہ کے پیادن بیٹا میں انہوں لاب چنوا جتھوں زہر میں لیئے تھوڑا جے میرا بھائی آواز کھولنا میں ایک وین کر دیئے ہون میرے مولا ٹھو رہے تے کرو سوال کس پتر دے کھولائیں اس امام دا تعریف میں بار میں امام دے فرمان کو کراما میرے مولا اس پتر دے کھولائیں جڑا بھج دے گھوڑے تو مو دے بھال اللہ یہ جملہ میرے بزرگ چونکہ زیادہ مجلسیں بیٹھیں یہ جملہ میں زور لاکھیں نہیں پڑھنا جملہ جس ایسی کہنے دل لیچ قبر حسین ہے حسن دیچوں نے آنے لابا حسین و پیادن بیٹا میرے قریب آ میں اپنے جوڑ جمعہ اے دیلوں دعا نکلی ہے توٹہ ہی کام ہے یہ جی ہو کھی ستر تیری سو پتہ ہے حسین غریب بھوڑے توکی میں لگ تھے اندھی آئے نکلی اس مقام تھے میرے مولا نے بھو سے دیتا وقت کہیں میلے سجے پاسوں گردن چھوم دے وقت خبے پاسوں گردن چھوم دے روکے پیادن حسین جڑا سجیوں پیادن نونان محمد دے حسین در حسین جڑا خبیوں پیادن نونان بطول دے حسین در حسین ہون میں معافی دینا میں پردہ نہیں پاسکتا ہون میرے مولا تو رہن کہ اسے دھید پول آئیں جنہیں گھروں زافتار کیتا آئی اس ہی کے حجرے میں چھین امی قلسون سلام اللہ علیہ اور ایک چھین جڑی لاہور ہر منصوب کی تھی اندھی اے سامنے دھیان بہا کے علی کم کڑا کیتا ایک ہاتھ ایک دھید ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ کے دوسری دھید ہاتھ رکھے تھوڑی دیر دے بار دیاں رو کے پیادیاں بابا ہاتھ چھون دے اتھروں دے کیوں دیاں دے گوں ہاتھ بانکھا دے نرمانے تھوڑے ہاتھ نازو کہنا ہاتھ گڑیاں گڑیاں سکھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تقریباً ہر اخواص پہیے مظلوم دے غم میں چھین میں نے پتہ ہے تو سی وین دین ترارے چھو میں تن وین شنا دینا سابتوں مولا تاڑی میند قبول فرماوے سابتوں آخرتے میرے مولا اس دھید کو لائن جن ویڑے چھوڑاں دا مازنہ دیا جن دے پارے دار دا نام ہوگا آسائی مولا دی نظر پہیے ہر بندے دی آنکھ ایک لمحے واسطے میرے آلے پاسے ہوئے دیکھ سو تے تاں پڑی آنکھ وزو کرسی ازا دارو انج قرآن پڑ دی جاہتے نا آلیہ سین دی آنکھ لگی ہوئی مولا کم کڑکی تے دھید شیر آلے پاسے دی تھا کوفے دیاں دیواراں آلے پاسے دی تھا ود دھید چادر آلے پاسے دی تھا ود کوفے دیاں چھتا آلے پاسے دی تھا سید پہلا میں اینکار کیا دینا اکھاں گوال مہمان بابا ملے نا یہی پڑی ہائے نکھلیے اکھاں نے کھلیاں مولا امیر دے گرم گرم ہن جو پی بی دیوالا چڑ دے ایمیں اٹھئے جو پکی نگل لگ دائے ہاتھ بان کیا دی ہیں بابا غازید جید کیوں گا دا رو گا ہائے کر کے ہائے کر کے رونا سنا سے سجا دے ہاتھ بان کے پیادی بابا غازید جید کھل روائی ہے سیدہ جنہ میری دی تیرے دو گھروں میں تیرے داد روئے میں بابا گیڑا دا رو دائی ہے سیدہ جنہ میلا یاد کھار جدا ماں زہرہ ویڑے جبانی ہے میں گھار چاہاں تو دا اوڑ کے ماں دیکن دا اولا لے بہنیاں زینب میں سکھ داریاں تیرے نال علامات رہے جمادی ہو سانی ماں دنیا تو تر گئی میں گھار چاہاں دا اوڑ کے ماں فیضا دیکن دا اولا لے بہنیاں اوڑ میں بدا وکسا جنہائے نئی پیام دیئے ہاتھ بان کے آ دن آج امام نہیں آج پھو بڑھ کے تیری منت کرے نا ہاتھ بان کے آ دن منت لاحق واری شر تو چادر ہٹا تو سانسوں کھاں سنے اے بی بی دے چہرے تے مو دیدر دی آئیے دین و ہانا لا کے پیادن نت بخد سلا مت نہیں رہا دے ویند مو سمرانگ بدلائے رو کے آ درمت آمام آگوں دھال بخا تمنی منی ویچ جربا ردے آکے رو کے آ درموں کو ہاگ دنائی ملے آ تیری چادر اللہ حسین آئے کرو یاں دین دیو اجازت چھوڑا پہ رون دیو ایک منزل بلند کرو ایک مکانی میں دویجیں علی دیاں دیاں پھو فجرونیاں پوتر رون دے رائے دیاں رون دیاں رہیاں کائنات انہوں چھوڑ کے میرے مولا مسجد علی فان سے پرندہ ایرادہ کی تھے تاریخ ہلا لکھ رہا ہے مولا نے گھاریں چند پال تو پرندے رکھیو یہاں تو سیتاں اشرف المخلوقات بیٹھیو کلمہ پڑھ کے بیٹھیو مولا دے پردیاں پچھو پرندیاں پرندہ ماتم کی تھے اپڑیاں چندیاں مولا دیا بائچ بائیاں نے اپڑی زبانے چاہ دین آج مسجد نہ جاں زینب یتیم آج مسجد نہ جاں آج گھاریں چندیاں درلے مسلحہ بچھا لے علی پرالیو پوتر رون دے رہے دیاں رون دیاں رہیاں پرندے رون دے رہے اشجار رون دے رہے جتنے میرے ماتمی بائی بذرگ بیٹھیو اس جملے تے پڑی ہائے میرے کنا تک ضرور آوے مولا دا پہلا قدم مسجد اندر آیا ہے ملون مسجد دی دیوار دنا اور ستا پیئے علی پہر دی ٹھوکر مار کیا دینا اٹھی جاگ تیرے کام داوے لے علی آ دینا تو اپنا کام کر میں علی اپنا کام کرے نا میرے مولا گلدستہ یادان تیائن کلمہ بلاند کی تھے اللہ اکبار عالیہ حویلی جب ہجنا شروع کی تھا ہے رو کے آ دیئے کل سوم جاگ ما زہر آیا گئی ہے جیڑی رو رو کے آ دیئے سوڑ لے بابا زنگی دیا خریانا جدہ مولا دی ذرا پڑھا یا سینے تھے یا سیرے تھے پرسہ پڑھے آئے علم اندیکل سوم اعلان مکمل ہوئیے میرے مولا مسجد محراب چانک لے گئے نماز یہاں دے رہے ہیں خضو کریں دے رہے ہیں صفحہ بڑھ دیا رہیاں اکامت میرے مولا نے آپ پڑھئے تکبیرہ تو لہرام علی نے بلاند کی تیئے کمینہ تلوار لے کے مسجد اندر آئے علی رکو کی تائے کمینہ پہلی صافت آخری سے دیتے آئے علی سجد جسار رکھی ہے کمینہ بھجنا شروع کی تائے مولا دے کولا کے دعا ہتھانال تلوار چھائیے امام دے سارت زرب ماریے جبرائیل تاج لہا کے آدھے قاد کو تے لال امیران تائی تا پیادا آجوے چکو فادے آئیو موکہ آگئی ہے زینب دیپے کی ہائیو آسے لکی زرب یمیر دے ہائیو سارا قدشتے ہائی کل سادہ دعو دعو سے سخمی باب نو آلے والا عبادت قبول فرما بانی آن دے میرا مالک رزق تضافہ فرما جتنے بھائی مجلس سے چائن مالک انہ دے ہی عبادت قبول فرما مجلس سے جڑے جڑے بندے جڑے رامنال نوکری کی تھی یہ مالک سارے انہ دے نوکری ڈیوٹی قبول فرماوے میرا مالک بھائی عباس دے انہ دے بھائیاں دے انہ دے بزرگان دے مالک زندگی دراز فرماوے میرا مالک سن علی ان ولی اللہ تے قائم رہاں دی توفیق عطا فرماوے میرا مالک بھائی عمام دے زہور ای تاجیلتا فرماوے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم